محمد اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گذر رہے ہیں سرکار دعالہ صل اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ میں اللہ ہم سب کو زیادت تصیب فرماتے ہیں مکہ مقرمہ مکہ مقرمہ میں کسی راستے سے گذر رہے ہیں ہمارے نبی کا کٹر دریفت کون؟ عبو جہل جس نے ساری زندگی سرکار دعالہ مکہ 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 م مقرآن کے راستے سے گذر رہے ہیں کسی راستے سے گذر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہر کالیا دینے لگا کیا کرنے لگا ہمارے نبی کا مشت یہ تھا کہ کالی کا جواب دینے تھا گروہ کے ساتھ مشت معاف کرنے کا جذبہ تھا کہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے راستے سے گذر گئے ابو جہر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس لئے کہ سنکار اللہ علیہ وسلم کے افلاق بڑے تھے اس لئے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُرُقِ النَّظِيمِ اللہ فرماتے ہیں میرے بابو کی افلاق تو بڑے حقیم تھے ابو جہر کو بڑا پوسرا آ گیا کہ میں نے نبی کو کالی تھی نبی کو پریشان کیا نبی نے میری کوئی بات کا جواب نہ دیا ابو ابو جہر پریشان ہو کر برسے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور اپنی مُٹھی کو یہ بند کیے ہوئے ہیں کیا کی ہوئے بھائی مُٹھی کو بند کیے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ اے محمد اے محمد تو تو آسمان کی خبر ہمیں سناتا ہے تو کہتا ہے کہ آسمان سے جیورید ہمارے پاس آتا ہے قرآن لاتا ہے تو تو ہمیں آسمان کی خبر سناتا ہے تو بتا یہ میری مرتhosی میں کیا ہے کس نے پوچھا ہمارے نبی کے دشمن نے ہمارے نبی سے پوچھا ہے محمد تو آسمان کی خبریں ہمیں سناتا ہے تو آسمان کے پینام ہمیں سناتا ہے تو یہ جو بتا دے جب تو آسمان کی خبروں کو جان سکتا ہے تو یہ میری مرتhosی میں کیا یہ بھی تو بتا دے میرے بیانے دوستو اللہ ہم سب کو نبی کا سچا عاشق بنا دے نبی کی سچی داد کرنے والا بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دشمن سے ابو جہل سے فرمایا کیا فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ میں بتاؤ یہ کیا چیز ہے کمال یہ نہیں ہے کہ میں بتاؤ یہ کیا چیز ہے تیری مٹھی میں کمال تو یہ ہے کہ تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں کمال یہ نہیں ہے کہ میں بتاؤ کہ تیری مٹھی میں کیا ہے کمال تو یہ ہے کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے اگرچہ تیری مٹھی میں کنکر ہوگا یا کچھ اور چیز ہوگی وہ خود بتائے گی کہ میں باہر ہوں حقیقت کے اندر اس کی مٹھی میں کنکر تھی اور کنکروں سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انتا محفد رسول کی آواز آئی ہے کنکروں نے کلمہ پڑھا کر نہیں پڑھا ہمارے نبی کو نبی مانا ابو جہل تو مانتا تھا نہیں معدیزہ کو دیکھ کر بھی نبی کریم کنکروں کو فیق دیا اور کہہ دیا کہ اس کنکروں پر بھی محمد کا جادو چل گیا مجھے اس میں سمجھانا یہ ہے کہ بیجان مخلوق ہمارے نبی کو نبی مان رہی ہے ہمارے نبی کی اطاعت کر رہی ہے ہم تو آخری نبی کے امت ہی ہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بیجان مخلوق نے اطاعت کی ہے ہم تو آخری نبی کے امت ہی ہیں ہمیں تو اور اطاعت کرنی چاہیے اور فرما برداری کرنی چاہیے میں نے وہ سوائے دیکھا